اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ کو عشرِ ذلہجہ کی شکل میں نہائیت ہی اہم ایام عطا فرمائے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ان ایام سے فائدہ اٹھاتے ہوئے عجر و ثواب کے لئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت اختیار کرنے کے لئے زیادہ سے زیادہ نیک عامال کریں کیونکہ یہ وہ دن ہیں جو شریعت میں نہائیت ہی اہمیت کے حامل ہیں سعی بخاری کی روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مَلْ عَمَلُوا فِي أَيَّامٍ أَفْضَلُوا مِنْهَا فِي هَازِهِ قَالُوا وَلَلْجِحَادِ قَالَ وَلَلْجِحَادِ إِلَّا رَجْلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ بِشَيْ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان دنوں میں نیک عامال کرنا دوسرے دنوں کی بنسبت نہائیت ہی اہم اور افضل ہے جو عامال ہم اور آپ ان عشرِ ذلحجہ میں کرتے ہیں وہ عامال وہ نیک کام نہائیت ہی اہمیت کے حاملے فضیلت کے حامل ہیں اس کا عجر و ثواب زیادہ ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا جہاد بھی اس کی بنسبت کم درجے کا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہاں جہاد بھی اس سے کم درجے کا ہے یعنی وہ نیک اعمال جو عشرِ ذلہجہ میں کیے گئے ہوں اور وہ جہاد جو دوسری دنوں میں کیے جاتے ہیں وہ جہاد جو دوسری دنوں میں ہوتا ہے تو وہ جہاد بھی ان دس دنوں کے اندر کیے گئے نیک اعمال کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے پھر اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِلَّا رَجْلٌ خَرَجَا يُخَاتِرُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِئِ بِشَئِ ہاں اگر ایسا کوئی آدمی ہے جو اپنے نفس اپنی جان اپنے مال کے ساتھ اللہ کی راہ میں نکلتا ہے اور پھر واپس کچھ بھی نہیں لوڑتا یعنی نہ تو وہ آدمی لوڑتا ہے نہ تو اس کا مال لوڑتا ہے یعنی وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتا ہے تو اگر ایسی صورت ہے تو وہ آدمی اس کا عمل افضل ہو سکتا ہے میرے محترم بھائیوں معلوم یہ ہوا یہ جو عشرِ ذلہجہ ہے نہائیت اہم ہے اس میں زیادہ سے زیادہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرنی ہے اللہ تبارک و تعالی کی تکبیر بیان کرنی ہے اللہ کی بڑائی اور عظمت بیان کرنی ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام اس کا احتمام کرتے تھے یہاں تکی صحیح بخاری میں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں مروی ہے کہ یہ دونوں صحابی عشرِ ذلہجہ میں بازار میں نکل جاتے تھے اور اللہ تبارک و تعالی کی تکبیر بیان کرتے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد بازار میں یہ دونوں صحابی بلند آواز سے تکبیرات پڑھتے تھے اور دوسرے لوگ بھی سن کر تکبیرات پڑھتے تھے معلومی ہوا کہ اس عشرِ ذلہجہ میں زیادہ سے زیادہ تکبیرات کا احتمام کرنا ہے اسی طریقے سے فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل اور سنن کا احتمام کرنا ہے اور انہی اشرِ ذلہجہ میں حج اور عمرہ کا احتمام کرنا ہے اگر اللہ تبارک و تعالی نے ہم میں سے کسی کوئی اتنی طاقت دی ہے روپے پیسہ دیا ہے کہ ہم حج کر سکیں عمرہ کر سکیں تو ہمیں حج اور عمرہ کا احتمام کرنا چاہیے حج کا ثواب کیا ہے جنت ہے سنن ترمیزی کی روایت ہے صحیح روایت ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تابعوا بین الحج والعمرہ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالْزُنُوبَ كَمَا يَنْفِيَ الْكِيرُ خَبَسَ الْحَدِيدُ وَالزَّهَبُ وَالْفِزَّةِ وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُورَةِ جَزَاءِ سَوَابٌ إِلَّا الْجَنَّةِ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم حج اور عمرے کو یکے بعد دیگرے کرتے رہو یعنی حج اور عمرہ تم بار بار لگاتار کرتے رہو کیونکہ یہ دونوں حج اور عمرہ يَنْفِيَ الْفَقْرُ وَالْزُنُوبِ یہ حج اور عمرہ گناہوں کو اور ہمارے غلط کاموں کو خطاؤں کو ایسے مٹا دیتے ہیں اسی طریقے سے فقر و فاقع تنگ دستی مسکینی کو اس طرح ختم کر دیتے ہیں جس طریقے سے بھٹی کے اندر جب لوہا ڈالا جاتا ہے تو بھٹی لوہے اور سونے اور چاندی کے گندگی کو ختم کر دیتی ہے تو اسی طریقے سے اگر کوئی حج کرتا ہے تو حج کرنے والے سے اللہ تبارک و تعالی فقر و فاقع تنگ دستی کو ختم کر دیتا ہے اور اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے جس طریقے سے بھٹی میں ڈالنے سے لوہا اور سونا اور چاندی کہ جو گندگی ہوتی ہے وہ گندگی ختم ہو جاتی ہے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُورَةِ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةِ اور حج مبرور کا بدلہ یا دوسری روایت میں سواب یعنی حج مبرور کا حج مقبول کا سواب کیا ہے جنت تو معلوم یہ ہوا کہ ان دنوں میں حج اور عمرہ کے احتمام کرنا چاہیے اگر اللہ تبارک و تعالی نے ہم اور آپ کو اس کی استطاعت دی ہے اسی طرح سے اس عشرے ذلہجہ میں عرفہ کا روزہ بھی آتا ہے عرفہ کے روزے کا احتمام کرنا چاہیے عرفہ کے روزے کے بارے میں صحیح مسلم کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہاں تک یوم عرفہ کی بات ہے تو اگر کوئی آدمی عرفہ کے دن روزہ رکھتا ہے تو اس روزے کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی روزے ایک سال کے پہلے اور ایک سال کے بعد کے گناہ کو مٹا دیتا ہے ختم کر دیتا ہے تو ہمیں اس کا احتمام کرنا چاہیے اب ان دنوں میں ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنا ہے نیک عامال کرنے ہیں عامال سالحہ کرنے ہیں اور ان دنوں میں ہمیں گناہوں سے بچنا ہے ظلم و زیادتی قتل لڑائی جھگڑے خون خرابے سے ہمیں بچنا ہے اسی طرح ان دنوں میں جو قربانی کا ارادہ کرتا ہے جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہے اسے چاہیے کہ ناخن اور بال کٹنے سے بچے سنن ترمزی کے روایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ متحرہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم ظلہجہ کے چاند کو دیکھو اور جو بھی انسان قربانی کا ارادہ رکھتا ہے قربانی کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ ان دس دنوں میں چاند دیکھنے کے بعد سے لے کر قربانی کرنے تک بال اور ناخن کاٹنے سے بچے جس طریقے سے ایک محرم ایک حاجی ایک معتمر اپنے احرام کی حالت میں بال اور ناخن اور دوسرے اشیاء سے بچتا ہے اسی طرح جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہے وہ بھی بال اور ناخن کاٹنے سے ان دنوں میں بچے یہ ہوا مختصر طور پر اشرِ ذلہجہ کی فضیلت اور اس کے کام اب آئیے ہم اور آپ قربانی کے تعلق سے سنتے ہیں کہ قربانی کے احکام و مسائل کیا ہیں اور قربانی کا اہم پیغام کیا ہے قربانی یہ لفظ فارسی لفظ ہے قربانی کے لئے جو عربی میں لفظ استعمال ہوا ہے سورہ مائدہ کے اندر وہ ہے قربان جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر اشارت فرمایا وَطْلُ عَلَيْهِمْ نَبْأَبْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَ قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنْ الْآخِرِ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا قصہ حق کے ساتھ بیان کر دیجئے اِذْ قَرَّبَ قُرْبَانًا جب ان دونوں نے اللہ تبارک و تعالی کے سامنے قربانی پیش کی تو اس آیت میں قربانی کے لئے کیا استعمال ہوا قربان فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنْ الْآخِرِ تو ان دونوں کی قربانیوں میں اسے ایک کی قربانی قبول ہو گئی یعنی حابیل کی قربانی قبول ہو گئی وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنْ الْآخِرِ اور دوسرے بیٹے کی قربانی قبول نہیں ہوئی یعنی قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی تو اس آیت میں جو قربانی کے لئے لفظ استعمال ہو وہ قربان اسی طرح اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں قربانی کے لئے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے اُزہیہ اسی طریقے سے زہیہ یہ قربانی کے لئے الفاظ استعمال ہوئے ہیں قربانی کیا ہے اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے قربانی کا معنی اور مفہوم یہ ہے شرعی استلاح ہمیں قربانی کہتے ہیں کہ بہیمت الانعام میں سے یعنی چوپائے جانوروں میں سے وہ چوپائے جانور جن کا تذکرہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں ملتا ہے وہ آٹھ قسم کے جانور ہیں بکرا بکری دمبا دمبی گائے بیل اور اونٹ اونٹی ان آٹھ قسم کے جانوروں کی قربانی ذلہجہ کے موقع سے دسمی ذلہجہ سے لے کر تیرہ ذلہجہ تک کرنے کا نام قربانی ہے اور وہ بھی اللہ تبارک و تعالی کی تقرب کی نیت سے اللہ تبارک و تعالی کی قربت کی نیت سے معلوم یہ ہوا کہ بہیمت الانعام یعنی ان آٹھ قسم کے جانوروں کو زبہ کرنا جن کا ذکر اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں آیا ہے ذلہجہ کے موقع سے دسویں تاریخ سے لے کر تیرہویں ذلہجہ تک اللہ تبارک و تعالی کی قربت کی نیت سے اسے قربانی کہتے ہیں قربانی یہ ایک ایسی عبادت ہے جو شریعت میں نہائیتی اہمیت کا حامل ہے قربانی اس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر نماز جیسی اہم عبادت کے ساتھ ذکر فرمایا اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ نماز جو کی اسلام کا دوسرا رکن ہے اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے قربانی کا تذکرہ فرمایا فصلی لی ربک و انحر تو آپ اپنے رب کے لئے نماز پڑھئے اور قربانی کیجئے تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے نماز کے ساتھ قربانی کا تذکرہ فرمایا اسی طرح دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قُلْ اِنَّ صَلَاتِ وَنُسُكِ وَمَحْيَا وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ یہاں بھی اللہ تبارک و تعالی نے نماز کے ساتھ قربانی کا ذکرہ فرمایا کہہ دیجئے کہ بے شک میری نماز میری قربانی اللہ تبارک و تعالی کے لئے اور میری زندگی میرا مرنا اور میرا جینا سب اللہ تبارک و تعالی کے لئے وَمَحْيَا وَمَمَاتِ میرا مرنا میرا جینا میری زندگی میری موہ سب اللہ تبارک و تعالی کے لئے تو اس آیت میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے قربانی کا تذکرہ کس کے ساتھ کیا نماز جیسے اہم عبادت کے ساتھ کیا اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قربانی کی کیا اہمیت ہے میرے مطرم بھائیو قربانی یہ سنتِ موقع دا ہے بعض علماء بعض فقہ نے کہا کہ یہ واجب ہے فرض ہے لیکن راجح قول یہ ہے کہ قربانی سنتِ موقع دا ہے جس کے پاس قربانی کی طاقت ہو اتنا روپیہ پیسہ ہو کہ وہ قربانی کر سکے اسے اس سنت کا ضرور بضرور احتمام کرنا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر دس سال تک رہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال قربانی کرتے رہے اقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ عشر سنین یوزحی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں دس سال رہے اور دس سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال قربانی کرتے رہے معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس عبادت کا خاص احتمام کرتے تھے قربانی کے کچھ شروط ہیں ہم اور آپ کوئی بھی عبادت کرتے ہیں تو اس کی کچھ شرطیں ہوتی ہیں جن شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے ہر انسان یہی چاہتا ہے کہ اس کی عبادت کو اللہ تبارک و تعالی شرف قبولیت سے نوازے اللہ تبارک و تعالی اس کو شرف قبولیت سے نوازے اسے اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے اور اگر اس انسان کو شرطیں نہیں معلوم ہیں کن شروط کا احتمام کرنا ہے کن شروط کا خیال لکنا ہے تو ہو سکتا ہے اس کی عبادت یہ رائے گا جائے برباد جائے اور اس کی عبادت کا جو عجر و ثواب ہے وہ نہ مل پائے اس لئے بہت ضروری ہے کہ عبادت سے پہلے اس کی شرطیں ہم اور آپ جان لیں میرے مترم بھائیو تو قربانی کی جو سب سے پہلی اور اہم شرط ہے وہ ہے اسلام اسلام یہ ہر عبادت کیلئے ضروری ہے واجب ہے اسی طرح قربانی کیلئے بھی شرط ہے اسلام ہمارا اسلام ہمارا ایمان کتاب و سنت کے مطابق ہونا چاہیے ہمارے عقیدے میں کفریہ عقائد شریکیہ عقائد نہ شامل ہوں اگر ہمارا عقیدہ درست نہیں ہمارا اسلام اور ایمان درست نہیں تو ہماری عبادت کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا اس لئے قربانی کرنے سے پہلے ہمیں اپنے ایمان کا اپنے عقیدے کا جائزہ لینا ہے کہ ہمارا عقیدہ کتاب و سنت کے مطابق ہے کی نہیں اسی طرح قربانی کی جو دوسری شرط ہے وہ ہے نیت ہماری نیت میں سچائی ہونی چاہیے ہماری نیت میں اخلاص ہونا چاہیے ہماری نیت میں اللہ تبارک و تعالی کا تقرب ہونا چاہیے ہماری نیت میں اللہ تبارک و تعالی کی رزا جوئی اور خوشنودی ہونی چاہیے اللہ تبارک و تعالی کہ آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی بخاری کی پہلی حدیث ہے اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّمْ رِئِمْ مَانَوَا کی اعمال کا دار و مدار اعمال کی بنیاد کس چیز پر ہے نیتوں پر ہے اگر نیت صحیح ہے تو عبادت صحیح ہے نیت درست ہے تو عبادت بھی درست ہے اگر نیت خراب ہے نیت میں گڑھڑی ہے خرابی ہے تو عبادت کا عجر و سواب نہیں ملے گا تو اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور ہر انسان کو وہی ملے گا جو اس نے نیت کی ہے اگر نیت میں سچائی ہے نیت میں اخلاص ہے تب تو اس کی عبادت کا فائدہ ہوگا عجر و سواب ملے گا اللہ کی قربت حاصل ہوگی لیکن اگر نیت میں فطور ہے نیت میں اگر دکھاوا ہے ریاکاری ہے تو پھر اس عبادت کے کوئی فائدہ نہیں ہوگا بلکہ اس کا وعبال ہوگا اسی لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلُ مِنَ الْعَمَلِ اِلَّا مَا كَانَ لَهُ خَالِصًا وَابْتُغِيَ بِهِ وَجْهُو کہ اللہ تبارک و تعالی وہی عمل قبول فرماتا ہے جو اس کے لئے خالص ہو خالص اسی کے لئے وہ عبادت کی گئی ہو وَابْتُغِيَ بِهِ وَجْهُو اور اس عبادت اس عمل کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی کی رضا تلاش کی گئی ہو رضا کی طلب کی گئی ہو خشنودی طلب کی گئی ہو یعنی وہ عبادت وہ عمل کس لئے انجام پایا ہو تاکہ اللہ تبارک و تعالی کی قربت حاصل ہو جائے اللہ تبارک و تعالی عجر و ثواب سے نوازے اگر وہ عمل خالص ہے تب اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے گا میرے محترم بھائیو لیکن آج ہمارے معاشرے اور سماج میں کیا پایا جاتا ہے کہ جب قربانی کا جانور آتا ہے تو لوگ اس وقت تک اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھتے ہیں جب تک کی اپنے جانور کی نمائش پورے سوسائٹی میں نہ کر دیں دوسرے لوگوں سے رائے نہ لیں ہماری قربانی کیسی ہے ہمارا جانور کیسا ہے واہ واہی کے لیے تعریف کے لیے اپنا اسٹیٹس اونچا کرنے کے لیے بہت سے لوگ تو ایسا بھی کرتے ہیں آج موبائل کے دور میں کہ اس کا فوٹو کھیج کر جانور کا فوٹو کھیج کر اپنے اسٹیٹس پر رکھتے ہیں اور اپنے دوست اور احباب کو رشتہ داروں کو اس کو شیئر کرتے ہیں اور اس پہ یہ امید کرتے ہیں کہ کوئی کمنٹ کرے شیئر کرے اور ہماری تعریف کیا یہی عبادت خالص ہے کیا یہ ریاکاری نہیں کیا مر آپ اپنے قربانی کے جانور کو سوشل میڈیا پر شیئر کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ کوئی کمنٹ کرے اس پر ہماری تعریف کرے ہماری واہ واہی کرے کیا یہ ریاکاری نہیں ہے اس لئے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سب سے زیادہ جس چیز سے تمہارے لئے ڈر رہا ہوں وہ ہے شرقِ اصغر شرقِ اصغر صحابہ اکرام نے کہا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم شرقِ اصغر کیا ہے تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ار ریا دکھاو دکھاوے کیلئے عبادت کرنا دکھاوے کیلئے نماز پڑھنا دکھاوے کیلئے قربانی کرنا تو ہمیں ریاکاری سے بچنا ہے دکھاوے سے بچنا ہے نیت ہماری خالص ہونی چاہیے ہم قربانی کریں یا کوئی بھی عبادت کریں تو ہمارا مقصد کیا ہو ہماری نیت کیا ہو کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کیلئے کر رہے ہیں اللہ کو خوش کرنے کیلئے کر رہے ہیں اللہ کو راضی کرنے کیلئے کر رہے ہیں اور کسی کے دکھاوے کیلئے نہیں کسی سے کوئی تعریف ہمیں نہیں چاہیے بس ہم اللہ کی رضا چاہتے ہیں تو ہماری نیت یہ درست ہونی چاہیے ہماری صورت اور ہمارے مال کو اللہ تبارک و تعالی نہیں دیکھتا ہے سبی مسلم کی روایت ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی تمہاری صورت تمہاری تصویر تمہاری صورت کو نہیں دیکھتا تمہاری شکل کو نہیں دیکھتا اور نہ ہی تمہارے مال اور دولت کو دیکھتا ہے اللہ تبارک و تعالی کیا دیکھتا ہے تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے کہ تمہارے دل میں کیا نیت ہے تم نے اپنے دل میں کیا نیت کی ہے اور تمہارے اعمال میں خلوص کتنا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے تو قربانی کے لئے ہمیں اور آپ کو اس بات کا احتمام کرنا ہے کہ ہماری نیت خالص ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لئے ہو اسی طرح جو جانور ہم اور آپ زبہ کریں اس کے لئے شرط یہ ہے کہ وہ بہیمت الانعام میں صرف ہو وہ جانور بہیمت الانعام میں سے ہو جیسا کہ سورہ حج میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّتٍ جَعَلْنَا مَنْ سَكَلْ لِيَزْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِن بَہِمَتِ الْأَنْعَامِ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورہ حج کے اندر کہ ہم نے ہر امت کے لئے قربانی کے طریقے مقرر کیے تاکہ وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انہیں چوپائے عطا کیے ہیں چار پیر کے جانور عطا فرمایا ہیں ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیں اللہ کے نام سے انہیں زباہ کریں قربانی کریں تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس چیز کا ذکر کیا بہیمت الانعام یعنی چوپائے جانور چار پیر کے جانور اب ان چار پیر کے جانوروں کی تشریح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں ہوتی ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں ہے سنتوں میں ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پایا جاتا ہے کہ لوگ کس چیز کی قربانی کرتے تھے دمبا دمبی بکرا بکری گائے بیل اور اونٹ اونٹ یہ مذکر مونس ملا کر کتنے آٹھ قسم کے جانور ہو گئے بقرہ میں سے دو دمبہ میں سے دو اس طریقے سے گائے میں دو اور اونٹ میں دو یہ چار قسم کے ہوئے مذکر مونس میل فیمل ملا کر کتنے ہو جائیں گے آٹھ قسم کے انہی آٹھ قسم کے جانوروں کی قربانی کرنا یہ شرط ہے اگر ہماری قربانی بہیمت الانعام میں سے نہ ہو جیسے ہرن ہے یا اور دوسرے کوئی جنگلی جانور ہیں تو پھر جو ہے اس کی قربانی صحیح نہیں ہوگی تو بہیمت الانعام میں سے اس جانور کا ہونا ضروری ہے اسی طرح قربانی کے لئے بھی شرط ہے کہ جو قربانی ہم اور آپ کرتے ہیں وہ مسنہ ہو حدیث میں آتا ہے مسنہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لَا تَزْبَهُ إِلَّا مُسِنَّةً إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَزْبَهُ جَزْعَةً مِّنَ زَعَن صحیح مسلم کی روایت ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم صرف مسنہ جانور کی قربانی کرو مسنہ کیا ہے مسنہ کہتے ہیں داتا جانور داتا کس کو بولتے ہیں وہ جانور جس کے دودھ کے چھوٹے چھوٹے داتھ ٹوٹ کر بڑے بڑے داتھ آ جائیں چاہے ایک ہی داتھ آ گیا تو اس کو مسنہ مانا جاتا ہے یعنی دودھ کا داتھ ٹوٹ کر دوسرا جو لمبا اور چوڑا داتھ ہوتا ہے وہ آ جائے تو داتا جانور ہونا چاہے اس کے لئے شرط ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں لا تزبہو الا مسنہ تم صرف داتا جانور کی قربانی کرو الا این یعصر علیکم ہاں اگر تمہارے اوپر تنگ ہو جائے تنگ دستی ہو جائے تمہارے لئے مسنہ یعنی داتا جانور مشکل ہو جائے تم اس کو نہ پاسکو یا روپیہ پیسہ کم ہو جائے مجبوری آ جائے فتزبہو جزعتم من الزان تو مجبوری کی صورت میں تم بھیڑ کے چھے مہینے کے بچے کو قربان کر سکتے ہو کچھ غلمہ کہتے ہیں کچھ فقہ کہتے ہیں چھے مہینے کا جانور اور کچھ فقہ کہتے ہیں ایک سال کا بہرحال جو ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتی ہے کہ مجبوری کی صورت میں بغیر داتا بھیڑ کے چھے مہینے کے بچے کو آپ قربانی کر سکتے ہیں تو اس میں کیا معلوم ہوں کہ ہمیں داتا جانور کی قربانی کرنی ہے چاہے بکرہ ہو یا بھیڑ ہو یا دوسرے اونٹ ہو گائے ہو سب میں ہمیں دیکھنا ہے کہ داتا جانور ہونا چاہیے اب دانتے جانور میں ہر جانور کی سال الگ الگ ہوتے ہیں بکرے ایک سال کے بعد داتا ہوتے ہیں اس طریقے سے اونٹ میں پانچ سال لگ جاتے ہیں گائے وگرمیں دو دو سال لگ جاتے ہیں بہرحال داتا ہونا ضروری ہے اسی طریقے سے جو جانور ہم اللہ کی راہ میں قربان کریں وہ ہماری ملکیت ہونا چاہیے ہماری ملکیت میں ہونا چاہیے ہم اس کے مالک ہوں ایسا نہیں کہ کسی کی جانور کو پکڑ کر اور دعا پڑ کر اللہ تعالیٰ کے لئے ہم اس کو قربان کر دیں تو جو جانور ہم اور آپ قربان کر رہے ہیں اس کے لئے کیا ضروری ہے کہ وہ ہماری ملکیت میں ہو یہ ہیں قربانی کے شروط اسی طرح سے قربانی کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ جن جانوروں کو ہم اور آپ قربانی کریں وہ جانور عیوب سے پاک ہوں ان جانوروں میں کوئی عائب نہ پایا جاتا ہو حدیث میں چار بڑے بڑے عائب کا تذکرہ کیا گیا ہے سنن ابی دعوت کی روایت ہے برہ بن عاظب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چار قسم کے جانور قربانی میں جائز نہیں وہ اندھا جانور جس کا اندھا پن بالکل ظاہر ہو واضح ہو تو اگر کوئی اندھا جانور ہے تو ایسے جانور کی قربانی جائز اور درست نہیں دوسری قسم کا جانور کون ہے بیمار جانور ایسا بیمار جانور جس کی بیماری واضح ہو بالکل تیسری قسم کا جانور کون ہے وہ لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن بالکل ظاہر ہو واضح ہو تو ایسے لنگڑے جانور کی بھی قربانی صحیح نہیں چوتھی قسم جو ہے جانور کی وہ ہے کہ وہ ایسا لاغر اور کمزور جانور جس کی ہڈی میں بودھا نہ ہو ایسا لاغر اور کمزور جانور اللہ تبارک و تعالی کے لئے قربان نہیں کرنا چاہیے تو قربانی میں چار قسم کے جانور کی ممانعت ہے یعنی چار قسم کے جانور کی قربانی ہمیں نہیں کرنی چاہیے اندھا جانور اسی طریقے سے بیمار جانور لنگڑا جانور اور ایسا کمزور جانور ایسا بوڑھا کمزور جانور جس کی ہڈی میں بودھا نہ ہو تو اس طرح سے یہ عیوب حدیث میں بیان کیے گئے ہیں اب ہمیں جانور خریدتے وقت ان چیزوں کا دھیان دینا ہے کہ کہیں یہ بیماری یہ عائب اس کے اندر تو نہیں معلومی ہوا کہ ہمارے جانور عیوب سے پاک ہونی چاہیے کیونکہ ہم لوگ ان جانور کو کس کی راہ میں قربان کر رہے ہیں کس کے لئے قربان کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی کے لئے اسی طرح قربانی کے لئے شرط ہے کہ جس روپے پیسے سے آپ قربانی خریدتے ہیں وہ روپے پیسہ پاک ہو حلال ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی پاک ہے اور پاک چیز ہی کو پسند فرماتا ہے اگر ہمارا روپے پیسہ حرام کا ہے اس سے ہم قربانی خریدتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ایسی قربانی قبول نہیں فرمائے گا اسی طرح قربانی کے کچھ آداب ہیں جن آداب کو ملحوظے خاطر رکھنا بہت ہی ضروری ہے سب سے پہلی چیز کی وقت قربانی کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے کب ختم ہوتا ہے اس کو دھیان میں رکھنا ضروری ہے قربانی کا وقت جو شروع ہوتا ہے وہ دسمی ذلہجہ کو عید کی نماز کے بعد شروع ہوتا ہے ایسا نہ ہو کہ ہم جو ہے عید کی نماز سے پہلے اس کو قربانی کر دیں تو جو دسمی تاریخ کو کب شروع ہوتا ہے قربانی کا وقت عید کی نماز کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں متفق علیہ روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آج کے دن یعنی عشرِ ذلہجہ میں ذلہجہ کی دسویں تاریخ کو آج کے دن ہم جو سب سے پہلا کام کریں گے وہ کیا ہوگا نماز اس کے بعد نہر نہر یعنی قربانی تو اگر کوئی ایسا کام کیا کہ اس نے نماز پڑھی نماز کے بعد اس نے قربانی کی فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا تو اس نے ہماری سنت کو پا لیا اور اس کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَنْ زَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ عَجَّلَهُ لِأَهْلِهِ لَيْسَ مِنَ النُسْكِ فِي شَئِ لیکن اگر کوئی ایسا انسان ہے کہ اس نے نماز سے پہلے ہی قربانی کر دی تو گویا کہ اس نے ایسا کام کیا کہ اپنے گھر والوں کے لئے گوست تیار کرنے میں گوست لانے میں بہت جلدی کر دی لَيْسَ مِنَ النُسْكِ فِي شَئِ قربانی سے اس کا کوئی تعلق نہیں کس چیز کا جس نے قربانی نماز سے پہلے کی عید کی نماز سے پہلے اگر کسی نے قربانی کر دی تو اس کی قربانی قابل قبول نہیں یعنی قربانی سے اس کا کوئی تعلق نہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا کہ وہ نماز سے پہلے قربانی کر دی یہ بھی متفق علیہ روایت ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک صحابی نماز سے پہلے قربانی کر دی تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مَنْ زَبْحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْ يَزْبَحْ مَكَانَهَ اُخْرَى کہ جس نے نماز سے پہلے قربانی کر دی تو اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ اس کے بدلے دوسری قربانی کرے معلوم یہ ہوا کہ وقت کیا ہے دسمی تاریخ نماز عید کے بعد عید کی نماز کے بعد کرنا ہے اور کب تک ہے اس کا وقت تیرہ تاریخ تک دس تاریخ تو قربانی کا دن ہے یوم النہر اس کے بعد گیارہ بارہ تیرہ یہ ایام تشریق ہیں ایام تشریق جو ہے یہ سب زبح کی دن ہیں قربانی کے دن ہیں یعنی تیرہ تاریخ مغرب کی ازان سے پہلے سورج ڈوبنے سے تیرہ تاریخ کے سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے تک قربانی کا ٹائم رہتا ہے اسی طرح قربانی کے آدام میں سے یہ ہے کہ قربانی پہلے دن کرنا زیادہ افضل ہے بہت سے لوگ جو ہے کسی عذر کی بنیاد پر کچھ مضبولیت کی بنیاد پر اپنی قربانی کو دوسرے دن تیسرے دن کرتے ہیں کسی عذر کی بنیاد پر شرعی عذر کی بنیاد پر ایسا کر سکتے ہیں جائز ہے کہ آپ دس تاریخ سے لے کر تیرہ تاریخ تک قربانی کریں لیکن پہلے دن جو ہوتا ہے نہائیتی افضل ہوتا ہے کیونکہ یہ دسمی تاریخ دس تاریخ یہ عشرِ ذلہجہ میں بھی آتا ہے عشرِ ذلہجہ کے جو فضیلت ہیں اس میں بھی یہ دسمی تاریخ دسویں تاریخ شامل ہے یہ قربانی پہلے دن عید کے دن یہ قربانی کرنا نہائیتی افضل ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک تمام دنوں میں سب سے افضل دن کونسا ہے یوم النحر قربانی کا دن اسی طرح جب قربانی کے جانور کو ہم زبہ کریں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اسے زبہ کریں کسی بھی عبادت کیلئے کیا اہم شرط ہے اخلاص وہ عبادت اللہ کے لئے کی گئی ہو وہ عبادت اللہ کے لئے کی گئی ہو اور دوسری شرط کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اگر کوئی عبادت نہیں ہوئی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی عبادت کو قبول نہیں فرماتا ہے تو قربانی میں بھی ضروری ہے کہ اخلاص کے ساتھ ساتھ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہونی چاہیے اسی طریقے سے قربانی کے آداب میں ہے کہ جب ہم قربانی کریں تو قربانی کے جانور کو زبح کرنے کے لئے چھوڑی کو تیز کر لیں ایسا نہ ہو کہ ہم زبح کریں اس کو رگڑیں اور اس میں دھار ہی نہ ہو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں آتا ہے کئی حدیثوں میں کئی روایتوں میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوری لانے کا حکم دیا اور اس کو پتھر پر رگڑنے کا حکم دیا کہ اس کو پتھر پر رگڑ کر تیز کرلو اس کے بعد لاؤ اور یہ بھی حکم دیا کہ جانور کی نظر کے سامنے مت تیز کرو چھوری کو جس جانور کو زباہ کرنا ہے اس کے سامنے بھی مت زباہ کرو بلکہ اس سے چھپا کر چھوری کو تیز کر کے پھر لاؤ اور زباہ کرو اور اگر زباہ کرو تو اچھے طریقے سے زباہ کرو ایسا نہ ہو کہ کوئی آئے کہے کہ ہمیں سیکھنا ہے قربانی کرنا ہمیں زباہ کرنا سیکھنا ہے قربانی کے دن وہ سیکھے ایسا نہیں ہونا چاہیے قربانی کے دن وہی انسان زباہ کرے جو صحیح طریقے سے زباہ کرنا جانتا ہو ایسا نہ ہو کہ وہ زباہ کرے زباہ کر ہی نہ پاتا ہو اور جانور بار بار تڑپ رہا ہو اور جو ہے اس کو پریشانی ہو رہی ہے تکلیف ہو رہی ہو اسی طرح قربانی کرتے وقت قربانی کو زباہ کرتے وقت ہمیں قبلہ روح ہو کر زباہ کرنا ہے قبلہ کی طرف چہرہ کر کے زباہ کرنا ہے وہ کیسے ہوگا آپ قبلے کی طرف کھڑے ہو جائیں اور جانور کو جانور کے بائیں پہلو پر لٹا دیں اس طرح جانور کا چہرہ اور جانور کا موہ کس طرف ہو جائے گا قبلے کی طرف اس کے بعد جیسا کہ صحیح مسلم اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب زباہ کرتے تھے تو اپنا داہنہ پیر جانور کے گردن پر رکھتے تھے اور داہنے ہاتھ سے چھوری چلاتے تھے اور بائیں ہاتھ سے جانور کے موں کو یا سر کو پکڑ لیتے تھے تو اس طرح سے کرنا چاہیے اسی طرح جو دعائیں ہیں دعاؤں کا احتمام کرنا چاہیے بسم اللہ اللہ اکبر یہ ضروری ہے ہر جانور کو زباہ کرتے وقت خصوصاً قربانی کے جانور کو زباہ کرتے وقت ہر جانور کو زباہ کرتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا چاہیے اسی طرح قربانی کے جانور کے لئے بھی ضروری ہے کہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے آپ زباہ کریں کچھ دعائیں بھی ہیں جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لمبی حدیث ہے لمبی دعا جو ہے یہ لمبی دعا اس کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اور اس کے آگے ہے تو اگر اپنے طرف سے کر رہے ہیں تو انی کہہ سکتے ہیں اور اگر دوسری کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں تو انہو کہہ سکتے ہیں یا ان اس کے بعد جس کے طرف سے قربانی ہے اس کا نام لیا جائے تو اس طرح سے لمبی دعا بھی پڑھ سکتے ہیں لمبی دعا جو ہے یہ حسن روایت ہے اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں اور اگر شارٹ میں پڑھنا چاہیں تو یہ پڑھ سکتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر اس طریقے سے اس کے بعد جانور آپ قربان کر دیئے اب جانور کے گوشت میں صرف آپ کا حق نہیں ہے آپ کا بھی حق ہے آپ کے گھر والوں کا ہے آپ کے دوست احباب کا بھی حق ہے اس میں دوست احباب کو بھی کھلائیے دوست احباب کو بھی دیجئے فقیروں اور مسکینوں کو بھی اس سے کھلائیے فقیروں اور مسکینوں کو بھی اس کو دیجئے فَقُلُوا مِنْهَا وَأَتْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرِ اسی طرح دوسری آیت ہے فَقُلُوا مِنْهَا وَأَتْعِمُوا الْبَاعِسَ الْفَقِيرِ فقراء مَسَاقِين اسی طریقے سے محتاج ضرورت مند سب کو اس گوشت سے کھلائیے اسی طرح حرمانی آپ زباہ کر دیئے اب یہاں صاف اور صفائی کا بھی احتمام کرنا ہے بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ زباہ تو کر دیئے اس کے بعد جانور کے جو بقیہ چیزیں ہوتی ہیں وہ ادھر ادھر بللنگ کے سامنے یا بللنگ کے پیچھے یا گٹر میں اسے فیک دیئے وہ جو ہفتوں ہفتوں اس میں سڑ رہا ہے بدبو آ رہی ہے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے اسلام کی جو بھی عیدیں ہیں بلکل نہایت صاف اور ستری ہوتی ہیں نظافہ اور صفائی اور سترائی کے خاص خیال رکھا جاتا ہے النظافت الشطر الایمان نظافت پاکی صفائی یہ آدھا ایمان ہے ہم اپنے عمل سے اسلام کو بدنام نہ کریں کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں مسلمان ویسے ہوتے ہیں اسلام ایسا ہے ویسا ہے ظاہر سی بات ہے اگر ہم برا کام کریں گے لوگ سمجھیں گے کہ اسلام یہی ہے لوگ ہمارے عمل کو دیکھتے ہیں کہ ہم مسلمان کیسا عمل کر رہے ہیں کیسا کام کر رہے ہیں اگر ہم صفائی کا خیال نہیں کریں گے وہ لوگ کیا سمجھیں گے کہ لگتا ہے اسلام میں صفائی کا احتمام نہیں ہے تو ہمیں صفائی کا بھی احتمام کرنا ہے اسی طرح قربانی کے آدھا میں سے بھی آتا ہے کہ جس ملک میں آپ رہتے ہیں وہاں کے قانون اور رول ریگولیشن کا خیال لکھنا ہے اگر کوئی چیز منع ہے تو اس کو ماننا ہے اور اس سے رکنا ہے اگر کسی جانور کی مامانیت ہے ملک میں تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے کہ اگر ہم اور آپ اس کو کریں گے تو بہت ساری پریشانیوں میں مبتلا ہو جائیں گے تو جس ملک میں ہم اور آپ رہتے ہیں وہاں کے قانون کا خیال لکھنا اسی طرح آئیے دیکھتے ہیں کہ قربانی کی تاریخ کیا ہے بہت سے لوگ یہ جانتے ہیں کہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوئی ایسی بات نہیں ہے قربانی کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی پرانی انسانیت کی تاریخ ہے آدم علیہ السلام کے دور ہی سے قربانی کا تذکرہ ملتا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کے اندر فرمایا اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا صحیح واقعہ حق کے ساتھ سچائی کے ساتھ بیان کیجئے کہ جب ان دونوں نے قربانی پیش کی تو ایک کی قربانی قبول ہوئی اور دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی تو اس آیت سے کیا معلوم ہوا کہ قربانی کا تصور آدم علیہ السلام کے زمانے میں تھا آدم علیہ السلام کے زمانے میں بھی قربانی پائی جاتی ہاں اس کی شکلیں جو ہے الگ الگ ہوتی تھی لیکن قربانی آدم علیہ السلام کے زمانے ہی سے ہے لیکن یہ بات اور ہے کہ جو قربانی ابراہیم علیہ السلام نے پیش کی جو قربانی خلیل اللہ نے پیش کی جو قربانی ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل نے پیش کی وہ قربانی نہائی تھی نرالی قربانی تھی ایسی قربانی زمانے نے دیکھا ہی نہیں ایسی قربانی اس کائنات نے نہیں دیکھا اللہ تبارک اتالیں سورہ صافات میں آیت نمبر سو سے آیت نمبر 108 تک اللہ تبارک و تعالی نے ان آیتوں میں پوری تاریخ کا تذکرہ فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے کس طریقے سے بچے کے لیے جو اللہ تبارک و تعالی سے درخواست کی کس طرح اللہ تبارک و تعالی سے بچے کے لیے دعا کی پھر وہ بچہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو دیا پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان کو آزمایا کہ اپنے بیٹے کو قربان کر ہماری راہ میں پھر اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے وہ اپنے بیٹے کو قربان کرتے ہیں اللہ نے قبول فرمایا اور اللہ نے اسماعیل کے بدلے میں دمبے کو جنت سے بھیجا دمبہ زبہ ہوا ان کی بدلے میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم الاسلام کا تذکرہ ان کے بعد والی امتوں میں رکھا یہ پوری تاریخ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ آیتوں میں فرما دیا رب حبلی من الصالحین اللہ تبارک و تعالیٰ کی نبی خلیل سب سے پہلے کیا دعا کرتے ہیں رب حبلی من الصالحین اے میرے رب تو مجھے نیک اولاد عطا فرما اس آئے سے کیا معلوم ہوا جب بھی اولاد کیلئے انبیاء کرام دعا کرتے تھے تو نیک اولاد کی دعا کرتے تھے ہم اور آپ کیا کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اولاد عطا فرما ہمیں بھی انبیاء کرام کا طریقہ اپنانا ہے کہ ہم انبیاء کرام کی طریقے کو اپناتے ہوئے نیک اولاد کیلئے دعا کریں جیسا کہ زکریہ علیہ السلام نے بھی کہا تھا کہ ضروریتا طیبہ نیک ضروریت نیک اولاد عطا فرما تو ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں رب حبلی من الصالحین اے میرے رب تو مجھے نیک اولاد عطا فرما پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم تو ہم نے انہیں ایک بردبار بچے کی بشارت دی پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں ان کے گھر میں بیٹا پیدا کیا اسماعیل علیہ السلام جب ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ گھل مل گئے چلنے فرن لگے تھوڑے سے بڑے ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعِيَا قَالَ يَا بُنِيَّ اِنِّي عَرَافِ الْمَنَامِ أَنِّي اَزْبَحُكَ فَنظُرْ مَازَ تَرَا اللہ تبارک و تعالیٰ نہائی تھی باریکی سے نقشہ کھیچتے ہوئے کہتا ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعِيَا جب اسماعیل علیہ السلام اپنے والد محترم ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چلنے فرنے لگے دوڑنے بھاگنے لگے ہم اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ بچہ جو نہائی تھی دعاؤں کے ساتھ نہائی تھی دعاؤں کے بعد نہائی تھی تمناوں کے بعد بڑھاپے کے عالم میں بڑھاپے کی دنوں میں جس بچے کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا وہ بچہ جب دوڑنے بھاگنے لگے گھر میں چلنے فرنے لگے کچھ بولنے لگے تو اس کی محبت ابراہیم علیہ السلام کے دلوں میں کتنی ہوئی ہوگی ہم اور آپ تصور کر سکتے ہیں جو باپ ہیں وہ تصور کر سکتے ہیں کہ جب بچے فڑا بہت بولنے لگتے ہیں تُطلہ تُطلہ کر جب بولنے لگتے ہیں دوڑنے بھاگنے لگتے ہیں گھر میں تو ایک رونق آ جاتی ہے اور باپ کے ساتھ دوڑنے بھاگنے لگتے ہیں چلنے فرنے لگتے ہیں تو باپ کی محبت اور زیادہ ہو جاتی اپنے اولاد کے لئے اسی نقصی کو اللہ تعالیٰ نے کھیچا ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعْهُ السَّعِيَا قَالَ يَا بُنَيَا إِنِّي عَرَافِلْمَنَامِ أَنِّي أَزْبَحُكَ فَانْظُرْ مَازَتَرَا ابراہیم علیہ السلام نے ایسے عالم میں کہا کہ اے میرے پیارے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں زبہ کر رہا ہوں اب بولو تمہاری کیا رائے ہے تمہارا کیا خیال ہے اس سلسلے میں وہ فرما بردار بیٹا اسماعیل علیہ السلام کیا بولتے ہیں يَا عَبَتِفْعَلْ مَا تُعُمَرْ سَتَجِدُنِي انشاءاللہ من الصابرین انہوں نے کہا یعنی اسماعیل علیہ السلام نے کہا اے میرے والد محترم آپ کو جو حکم ہوا آپ اسے کر ڈالیے انشاءاللہ آپ مجھے سبر کرنے والوں میں سے پائیں گے یہ فیضانِ نظر تھا یا کی مکتب کی کرامت تھی سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزن دی یہ فرما برداری کس نے سکھائی یہ فرما برداری ان کو کہاں سے ملی ایسے ہی ہر بچے کو ہر اولاد کو اپنے باپ کے لئے فرما بردار ہونا چاہیے اپنے باپ کا مطیق ہونا چاہیے اپنے باپ کی باتوں کو ماننا چاہیے ہم اور آپ سبھی چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اسماعیل علیہ السلام کی طرح فرما بردار ہوں لیکن ہم اور آپ نے کبھی سوچا کہ ہمیں بھی ابراہیم علیہ السلام کی طرح بننا ہوگا تب ہمارے بچے اسماعیل علیہ السلام کی طرح فرما بردار ہوں گے ابراہیم علیہ السلام کی اندر جو ایمان تھا جو عقیدہ تھا جو توقل اور بھروسہ تھا جو اخلاق و کردار تھے جو اچھائی تھی وہ اچھائی ہمیں اپنے اندر اتارنی ہوگی جب ہم ابراہیم علیہ السلام کی صیرت کو اپنائیں گے ابراہیم علیہ السلام کی اچھے صفات کو اپنائیں گے تو ہمارے بچے اسماعیل علیہ السلام کی طرح بن سکتے ہیں تو دونوں طرف سے سوچنا ہے ہمیں اچھا باپ بننا ہے اس کے بعد تصور کرنا ہے تمنا کرنا ہے کہ ہماری اولاد اسماعیل علیہ السلام کی طرح فرما بردار ہو تو اسماعیل علیہ السلام کیا کہتے ہیں قَالَ يَا أَبَتِفْ أَلْمَا تُعُمَرْسَ تَجِدُنِي اِنشَاءَ اللَّهُ مِنَ السَّابِرِينَ فَلَمَّا أَسْلَمَا پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَمَّا أَسْلَمَا جب وہ دونوں باپ بیٹے فرما بردار ہو گئے اللہ کے حکم کو ماننے کے لئے تیار ہو گئے فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کو پیشانی کے بل لٹا دیا وَنَا دَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّعِيَا اِنَّا كَذَلِكَ نَجِزِ الْمَحْسِنِينَ جب وہ زبہ کرنے کے لئے تیار ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالی کیا پکارتا ہے وَنَا دَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ ہم نے ان کو پکارا کہ اے ابراہیم تو نے تو خواب کو سچ کر دکھایا میں نے تو صرف خواب دکھایا تھا میں تمہاری آزمائیس لے رہا تھا میں تمہارا امتحان لے رہا تھا میں تمہیں آزمار رہا تھا میں نے تو صرف تمہیں خواب دکھلایا تھا تو نے تو سچ کر دکھایا خواب کو تُو ایک پریکٹیکل کی طور پر تمہیں پیش کر دیا اسی طرح ہم احسان کرنے والوں کو بدلہ عطا فرماتے ہیں اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی کا فرماتا ہے بے شک یہ بہت بڑی آزمائش تھی کھلی ہوئی واضح آزمائش تھی ظاہر سے بات ہے وہ اولاد وہ بچہ وہ معصوم بچہ جو ابھی کچھ سالوں کا ہے ابھی دوڑتا بھاگتا ہے وہ بچہ جو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں بڑھاپے کی حالت میں عطا فرمایا تھا بڑھاپے کے وقت لوگ کیا سوچتے ہیں کہ ہماری اولاد ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنے گی ہماری اولاد ہمارے لئے بڑھاپے کی لاتھی بنے گی ہماری مدد کرے گی لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اسی بچے کو قربان کرنا چاہا جس بچے کے لئے کو ابراہیم علیہ السلام قربان کرنے کے لئے تیار ہوگئے کیوں اللہ کے حکم کی تعمیل کرنے کے لئے ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے کے قربانی پیش کر رہے ہیں ایسی قربانی زمانے نے نہیں دیکھا ایسی قربانی پوری دنیا نے کبھی نہیں دیکھا کہ ایک آدمی اپنے بیٹی کو قربان کرنے کے لئے تیار ہوگیا اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ہم نے ان کے بدلے یعنی اسماعیل علیہ السلام کے بدلے ہم نے ایک دنبہ عطا فرمایا اس دنبے کی قربانی ہوئی وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر آنے والی نسلوں میں رکھا لوگ ان کی تعریف کرتے سلامن علیہ ابراہیم سلامتی ہو ابراہیم علیہ السلام پر تو ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کی پوری تاریخ ذکر کر دی کہ ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح اپنے لئے اولاد کی دعا کرتے ہیں جب اللہ نے اولاد دیا اور تھوڑا سا بچہ بڑا ہو جاتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالی کی حکم سے اسی بچے کو قربان کرنے کے لئے لے جاتے ہیں اور لٹا دیتے ہیں اور چھوڑی چلانا چاہتے ہیں اسی وقت اللہ تبارک و تعالی کی آواز آتی ہے کہ اے میرے خلیل تو نے اپنے خواب کو تو سچ کر دکھایا میرے محترم بھائیو تو معلوم ہی ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی نرالی تھی جو توقل جو بھروسہ جو ایمان جو عقیدہ ابراہیم علیہ السلام میں تھا وہی ہمیں بھی اپنانا چاہیے آج بھی ہو آج بھی ہو جو براہیم سا ایمہ پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا میرے محترم بھائیو ہم اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے عید العزہ کے دن قربانی کر دی اب پورے سال کے لئے ہم آرام سے بیٹھ گئے ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ بس اگلے عید ہی میں ہمیں قربانی دینی ہے باقی تو ہمیں آرام سے ہیں نہیں میرے بھائیو ہمیں ہر قربانی کے لئے تیار رہنا ہے اللہ کے لئے جس چیز کی بھی قربانی ہو ہمیں اس کی قربانی دینی چاہیے وقت کی پیسے کی روپے کی مال کی قربانی جان کی قربانی سب کے لئے تیار رہنا چاہیے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھئے کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس ابراہیم علیہ السلام نے کیا ایک ہی قربانی عطا کی ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی قربانیوں سے بھری ہوئی ہے ابراہیم علیہ السلام نے کس کس چیز کی قربانی عطا نہیں کی ابراہیم علیہ السلام جب تھوڑا سا ہوش سمالتے ہیں اپنے گھر میں دیکھتے ہیں کی بتوں کی پوجا ہو رہی ہے اپنے قوم میں دیکھتے لوگ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں یہاں ابراہیم علیہ السلام آنکھ بند کر کے اپنی قوم اور اپنے باپ دادا کے دین کی اندھی تقلید نہیں کی آنکھ بند کر کے اپنے باپ اور دادا کے دین کو نہیں لیا بلکہ انہوں نے اپنے عقل کا استعمال کیا اللہ سے دعائیں کی ہدایت کے لئے دعائیں کی تحقیق کی کہ یہ دین صحیح ہے کی نہیں ویسے ہمیں بھی کرنا ہے کہ ہم کسی بھی چیز کو کسی بھی مذہب کو کسی بھی مسلک کو ایسے یوہی نہ لے لے بلکہ اس کے بارے میں تحقیق کریں اپنے عقل کا استعمال کریں علماء کرام سے ملیں کتابوں کا مطالعہ کریں قرآن و سنت کا مطالعہ کریں تحقیق کریں اس کے بعد اس کو لیں اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے توحید کے خاطر اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا اپنے خاندان کی سرداری کو بھی لات مار دی ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر یہ اپنی قوم کے سردار تھے اپنے باپ کے بعد آزر کے بعد ابراہیم علیہ السلام سردار بن سکتے تھے اپنی قوم کے سردار بن سکتے تھے لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اس سرداری کو نہیں دیکھا انہوں نے کیا دیکھا حق کو دیکھا توحید کو دیکھا توحید کی خاطر اپنے باپ کی مال جائداد گھر شہر ملک سرداری ہر چیز کو چھوڑ دی آج لوگ عہدہ اور منصب کے لئے پتہ نہیں کیا کیا کر گزرتے ہیں پتہ نہیں قتل اور خون تک پہنچ جاتا ہے معاملہ عہدہ اور منصب کے لئے شرکیاں کفریہ عقائد بھی لوگ اپناتے ہیں اپنے کام کو حل کرانے کے لئے پتہ نہیں لوگ کیا کیا کرتے ہیں گھٹیا کام کفر اور شرک تک پہنچ جاتے ہیں کتنے لوگوں کو دیکھا گیا کہ اپنے کام کو حل کرانے کے لئے کفریہ عقائد کرتے ہوئے نظر آئے کفریہ کام کرتے ہوئے نظر آئے یہاں ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی خاطر اپنے باپ دادا کی جائداد مال سرداری اور سب گھر بار ملک سب کو چھوڑ دی یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی کی خاطر عقید توحید کی خاطر اپنی جان کو بھی قربان کرنے کے لئے تیار ہو گئے آگ میں کوت پڑے جو آگ ان لوگوں نے تیار کی تھی کفار نے اس آگ میں ابراہیم علیہ السلام بغیر سوچے سمجھے کود پڑے کہ ہم عقید توحید سے سمجھوتا نہیں کریں گے ہماری جان چلی جائے تو کیا ہوا یہ جان دی دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق عقل ہے محوے تماشاہ لبے بام ابھی آج بھی ہو جو براہیم سا ایمہ پیدا آگے کر سکتی ہے انداز گلستا پیدا جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ پر توقل کیا بھروسہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اپنے خلیل کو بچایا اپنے خلیل کی مدد کی اور آگ سے ایسے ہی شاف صفاف نکال دیا جس طریقے سے ایک عام آدمی نکلتا ہے باغ سے پارک سے ابراہیم علیہ السلام کو کچھ بھی تکلیف نہیں ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا کہ اے آگ تو تھنڈی ہو جا اے آگ تو تھنڈی ہو جا بائیسے سلامت بن جا ابراہیم علیہ السلام کے لئے وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خلیل کو نکالا اور انہیں نجات دی اور انہیں بلکل باحفاظت آگ سے نکال لیا میرے محترم بھائیم آج ہم اور آپ مسئیبتوں کا پریشانیوں کا چیلنجز کا اور پتہ نہیں کس چیز کی شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ مسائلیں ہمارے ساتھ وہ مسائل ہیں اور ہم اور آپ اپنے ایمان توقل بھروسہ اپنے عمل کی طرف نہیں دیکھتے کہ ہمارے عقیدے میں ہمارے توقل میں ہمارے ایمان میں ہمارے عامال میں کیا فطور ہے کیا خرابی ہے ذرا ہم اس پر دھیان دیں کہ کیا ہمارا عقیدہ درست ہے کیا ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ پر توقل ہے جیسا ہونا چاہیے کیا ہمارا ایمان صحیح ہے کیا ہمارے عامال درست ہیں کیا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نازل کیے گے دین پر عمل کر رہے ہیں کی نہیں ابراہیم علیہ السلام کے لئے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو گلستہ بنا سکتا ہے آپ کو باعث سلامت بنا سکتا ہے تو ہمارے اور آپ کے چیلنجز کو مسئبتوں کو پریشانیوں اور تکلیفوں کو حل کیوں نہیں کر سکتا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نبی یونس علیہ السلام کو مچھلی کی پیٹ سے جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو نکالا نجات دی باحفاظت وہاں سے نکالا ہماری مسائل بھی حل کر سکتا ہمیں بھی مسئبتوں تکلیفوں پریشانیوں سے نکال سکتا ہے لیکن کس چیز کی ضرورت ہے اللہ سے لگاؤ کی ضرورت ہے اللہ سے تقرب کی ضرورت ہے کہ اللہ سے قربت اختیار کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سے لگاؤ پیدا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقبیر پیان کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و بندگی کریں عقید توحید پر جمع رہیں میرے محترم بھائیو تو ابراہیم علیہ السلام کی سنت جو قربانی ہے اس کو ہم اور آپ اپناتے ہیں تو ہمیں ان تمام باتوں کا دھیان دینا ہے کہ ہم اور آپ جو قربانی کر رہے ہیں تو اس کے شروع کیا ہیں ہماری نیت کیسی ہونی چاہیے ہماری نیت بلکل خالص ہونی چاہیے ہماری نیتوں میں دکھاوانی ہونا چاہیے اور ہم کوئی بھی عبادت کرتے ہوئے اس کو موبائل پر فوٹو لے کر ادھر ادھر نہ شیئر کریں پورے سوشل میڈیا پر نہ شیئر کریں آج بہت سے لوگ جو خانے کعبہ میں پہنچ کر مطاف میں احرام کی حالت میں کھڑے ہو کر سیلفی لے کر ادھر ادھر شیئر کرتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں لوگ کمنٹ کریں تعریف کریں اور واہ واہی کریں یہ سب نہیں ہونا چاہیے عبادتوں میں تو ریاکاری سے بچتے ہوئے خالص اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے کوئی بھی عبادت ہونی چاہیے اسی طریقے سے تمام امور کا دھیان دینا ہے کہ ہماری قربانی صحیح طریقے سے زبا ہو اور دعا وغیرہ کا احتمام جو کرنا ہے دعا کا احتمام ہونا چاہیے جس ملک میں ہیں وہاں کے قانون کا بھی لحاظ رکھنا ہے اور صفائی سترائی کا خیال کرنا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کی تمام عبادتوں کو قبول فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدلہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن